بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں بھائی آپ لوگ سب امید کرتا ہوں تو پہلے کی طرح آج بھی آپ لوگ بہت اچھے ہیں تو دوستو آج میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ لوگ جب ائرپورٹ پہ آتے ہیں پاکستانی ائرپورٹ پہ تو آپ لوگوں کو کون کون سے ڈیکومنٹ کی روپیرمنٹ ہوتی ہے اور آپ لوگوں کو کون کون سے ڈیکومنٹ چیک کرونے پڑتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اگر آپ سب سے پہلے اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں تو پلیز اس کو ایک پر سبسکرائب کر لیں اور گینٹی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ آپ لوگوں کو نئی سے نئی انفرمیشن میرتی رہے تو دوستو چلتے ہیں ویڈیو کے طرف سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کسی بھی ملک جب آپ لوگ ویزرڈ پہ جاتے ہیں یا اپلائیمنٹ ویزے پہ جاتے ہیں کسی ویزے پہ پر کسی بھی ملک جاتے ہیں تو آپ لوگوں کو ہر ملک کی رکوئرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری کرنے پڑتی ہے اور آپ لوگوں کو بیسٹ سلوشن یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ لوگ اس کی دبل دبل کاپی کر کے اپنے پاس سیف رکھیں آج کال تو آپ کو پتا موبائل کا دور ہے ہر آدمی موبائل کے اندر سیف کر لیتا ہے یہ اچھی بات ہے تو چلتا ہوں میں سب سے پہلے آپ کو بتاؤں گا کہ آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے آپ لوگوں نے ویکسین جو ہوتی ہے ویکسین کارڈ کرونا کا جو ٹیسٹ ہم لوگ کرواتے تھے پہلے وہ ختم تر دیا گیا ہے پاکستان ائر پورٹ پہ ابھی وہ کرونا کا ٹیسٹ آپ لوگوں کو نہیں چاہیے تو آپ لوگوں کو جو ویکسین لگی ہوئی ہیں ایک لگی ہے دو لگی ہے وہ آپ کا سارٹیفکٹ آپ کے پاس ہوگا وہ لازم اپنے پاس رکھنا ہے یہ ایک مین چیز ہوتی ہے ساتھ میں جو آپ کو پتا ہے ویزا ہے ٹکٹ ہے اور پاسپورٹ ہے پاکستان نیشنل ڈیٹی کارڈ ہے اور جس ملک میں آپ جا رہے ہیں یہ میں پاکستانی ائر پورٹ کی ریکوئرمنٹ آپ کو بتا رہا ہوں لیکن آپ لوگ جب جاتے ہیں دوسرے ملک فار ایک زیمپل کبھی دبائی میں آ رہے ہیں یا سعوتی عرب میں آپ جا رہے ہیں امان کتر کہیں بھی بھی جا رہے ہیں تو جب آپ لوگ دوسرے کسی ملک میں ائر پورٹ میں جاتے ہیں تو اس کی جو ریکوئرمنٹ ہوتی ہے وہ الگ ہوتی ہے ہمارے ائر پورٹ میں دوڑی ایک ہوتی ہے مطلب آپ لوگ جب پاکستانی ائر پورٹ میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کو کون کون سی ڈیٹی کارڈ چیک کرتے ہیں میں آپ کو وہ بتاتا ہوں تو آپ دوستوں سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ کسی ملک جا رہے ہیں کبھی دبائی جا رہے ہیں سعوتی عرب جا رہے ہیں امان جا رہے ہیں کتر جا رہے ہیں کسی بھی ملک جا رہے ہیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو کون سی ڈیٹی کارڈ چاہیے تو آپ میرے ویڈیو پہ کمنٹ سیکشن میں جا گئے میں جب لازم پوچھ لیں کہ وہاں پہ کون سی ڈیٹی کارڈ چاہیے وہ بھی میں آپ لوگوں کو انفرمیشن دے دوں گا تو دوستو یہ جو میں پاکستانی ائر پورٹ کی بات کر رہا ہوں آپ لوگوں کو وہاں پہ آپ لوگوں کو ویکسین چھوڑنا وہ ضروری ہے ویکسین کارڈ ٹھیک ہے اس کے بعد آپ لوگ پھر بھی مزید انفرمیشن کے لیے ایک آپ دوستو کی بہتری کے لیے میں سوچتا ہوں آپ لوگ جائیں اپنے قریبی جہاں پہ آپ لوگ ٹکٹ کرواتے ہیں جہاں پہ آپ لوگ ٹکٹ کرواتے ہیں تو وہاں سے ہی آپ کو پوری انفرمیشن وہ لوگ دے دیں گے کہ آپ لوگوں کو کون کون سے ڈیٹی کمنٹ چاہیے کرونا ٹیسٹ چاہیے ویکسین چاہیے کیا کیا چیز چاہیے وہ پوری آپ کو ڈیٹ دے دیں گے پھر بھی اگر آپ کے انفرمیشن نہیں ملی کہیں نہ کہیں سے آپ کو انفرمیشن وہ مطلب آپ کو ڈاؤٹ ہے کہ مجھے نہیں یہ آدمی پہ جم رہا ہے مجھے انفرمیشن کوئی آدمی مجھے دبائی میں آیا تھا یا دبائی سے جا رہا تھا تو مجھے کچھ اس طرح انفرمیشن ملی ہے اور یہ کچھ اور طرح انفرمیشن دے رہا ہے ٹھیک ہے دوستو آپ جو لوگ جب یوٹیوب کے ویڈیو لکھ کے سرچ کرتے ہیں تو وہاں پہ ڈیروں ویڈیو آ جاتی ہیں بہت سارے ویڈیو آ جاتی ہیں تو اس میں سے کچھ پرسنٹ جو ہوتی ہیں وہ جو نئی نئی بنائی ہوتی ہیں نیچے آپ لازم چیک کر لئے کہ یہ جو یوٹیوب پہ ویڈیو بنی ہوئی ہے اس کو ایک سال ہو گیا جو آپ لوگوں کو لکھ کے سرچ کرتے ہیں تو ایک سال کی آپ کے پاس ویڈیو آتی ہے جب آپ اوپر کرتے جاتے ہیں نیچے کی طرف آتے ہیں تو آپ کو لازم ویڈیو کو جو چار مینے کا تین مینے کا یا ایک مینہ ہوئے جسٹ ابھی تھوڑے دن ہی ہوئے ہیں ویڈیو بنے کو وہ آدمی ابھی تھوڑے دن پہلے ویڈیو بنایا ہے تو اسی طرح دیکھیں ہر دن ہر مہینے رول جو قانون ہے نا وہ چینجھ ہوتا رہتے ہیں دوستو اس لئے میں بولتا ہوں کہ آپ لوگ ویڈیو سرچ کریں یوٹیو ملازم کریں لیکن کیا ہے کہ اس کا ٹائم جو ہوتا ہے وہ تھوڑا ہونا چاہیے مطلب ایک مینے کے اندر دو مینے کے اندر یا تین مینے کے اندر اس سے زیادہ والی ویڈیو جو ہوتی ہیں وہ آرڈ ای قانون چینج ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو اس لئے بولتا ہوں کہ آپ لوگ انفرمیشن لے لیں جہاں سے آپ لوگ ٹکٹ کرواتے ہیں تو آپ لوگوں کو آپ دوستوں کو آپ کی رہنمائی کے لئے میں ویڈیو بناتا ہوں تو ایک بار پھر میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کون سے ریکوئرمنٹ ہوتی ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے ویکسین کرونا کی جو ویکسین آپ لوگوں نے لگائی ہے جس کو ہم لوگ ٹکا لگا بولتے ہیں انجیکشن ویکسین دو لگائی ہے یا تین لگائی ہے وہ بھی آپ لوگوں کے پاس ضروری ہونی چاہی ہے ساتھ میں آپ لوگوں کی ٹکٹ پاسپورٹ ویزا اور ساتھ میں آپ لوگوں کے پاس اپنے کلر کاپی کرا کے ساتھ میں رکھ لیں پاکستان نیشنل ایڈینٹی کارڈ بھی آپ کے پاس خونا لازم ضروری ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو اس کی آپ ایک رنگین اور اچھی سی کاپی کروالیں اور ساتھ میں اس کو سکین کروا کے اپنے پیڈی ایف میں جو آپ لوگ اپنے موبائل میں سیف کر سکتے ہیں وہ بنا کر رکھ لیں ٹھیک ہے کبھی بھی آپ کو ضرور تو پڑ سکتی ہے تو پھر بھی اگر آپ کے لوگوں کو کسی قسم کی انفرمیشن چاہیے یا کچھ آپ کے ذہن میں سوال ہے تو پلیز آپ میری ویڈیو کے کمنٹ سیکشن میں جا کے اللہ عظم میرے سے آپ سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو پوری رہنمائی کروں گا تب تک لیے اپنا کیا رکھئے اللہ نکم